موسیقی میڈلیسٹ کا سب سے اہم ترین حصہ جی سی سی بلوک ہے جس کے اندر سعودی، قطر، یو اے ای اور امان اور قویت، بہرین وغیرہ یہ سارے آ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ان کے امپورٹن ہونے کی کہ فائننچلی یہ ایک بڑا سالڈ قسم کا بلوک ہے اور جیو پولٹکس کے اوپر دنیا کی ان کا اثر ہوتا ہے اور تقریباً ہر بڑی قوت یہ چاہتی ہے دنیا کی کہ ان کے ساتھ ان کے ٹائز بہتر رہے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، آئل ان کے یہاں اور گیس بہت زیادہ ہے تو یہ ایک دنیا کے اندر منفرد قسم کا بلوک ہے جس کے ساتھ دنیا کی ہر قوت جو ہے اپنے ٹائز بنا کے رکھنا چاہتی ہے چاہے انڈیا ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، امریکہ ہو ان کی ایک خاص دنیا میں آپ کو اہمیت نظر آتی ہے آج جی سی سی نے کیٹاگوری کلی، ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ہمیں فلسطینی ریاست چاہیے اور اس کے بارڈرز ہونے چاہیے نائنٹین سکسٹی سیون سے پہلے والے اب نائنٹین سکسٹی سیون سے پہلے والے جو بارڈرز تھے اس کے اندر یروشلم کیپیٹل تھا فلسطین کا تو انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ہمیں یہ ریاست چاہیے اور امریکہ کے اوپر آپ یوں سمجھے کہ جو پریشر پہلے سے ہی بنا ہو تھا وہ مزید یہاں پر آپ کو بلڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے الجزیرہ نے ریپورٹ کیا ہے کہ جی سی سی کالز فور پلسطینین اسٹیر اس سے پہلے چاہے چائنہ ہو چاہے رشیہ ہو ان کا اسٹانس آپ کو یہاں پر ہارڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے چائنہ نے پچھلے دنوں فلسطین کی آمڈ سپرگل کو سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا کے ہر قانون کے حساب سے فلسطینیوں کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لئے آمڈ سپرگل کریں تو یہ ایک بہت بڑی یہاں پر آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئی کہ رشیہ اور چائنہ جیسی فورسز جی سی سی والوں کی ڈیمانڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں ناؤ بول جو ہے وہ امریکہ کے کورٹ میں ہے اور اب امریکہ کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ریسپونسیبیلیٹی آتی ہے کہ وہ اپنی ان اتحادیوں کو یہ سارے کے سارے جی سی سی والے امریکہ کے بھی اتحادی ہیں امریکہ ان کے اوپر بہت زیادہ ریلائے کر رہا ہوتا ہے تو یہ امریکہ کے اوپر اب ریسپونسیبیلیٹی آتی ہے کہ وہ کس طرح سے سیس فائر کروا کے اور یہاں پہ فلسطینی ریاست کیریٹ کرواتا ہے جس کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن پھر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سے امکانات اس کے ڈیم بھی ہو جاتے ہیں میڈلیسٹ کے اندر اتنا تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو پریڈکٹ کرنا دنیا کے اچھے سے اچھے جیو پولٹیکر انیلسٹ کی بس کی بات نہیں ہوتی یہاں پر اتنا تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا فلسطینی ریاست آ رہی ہے تو کدھر ہے وہ تو اس کا جواب میں یہی دے رہا ہوتا ہوں کہ یہاں دنوں کے حساب سے بھی نہیں گھنٹوں کے حساب سے گیمز جو ہیں وہ بدل رہی ہوتی ہیں سیچویشن ہی بدل جاتی ہے گھنٹوں کے حساب سے مثال کے طور پر آپ دیکھئے امریکنز نے کیا کہا تھا کہ منڈے کو سیز فائر ہو جائے گی نا یہی کہا تھا اور پھر انہوں نے کل یہ اناؤنس کیا کہ ازریل ریڈی ہے سیز فائر کی جو ڈیل ہے نا وہ مور اور لیس اس کو ایکسپٹ کر چکے ہیں یعنی وہ ریڈی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہیں ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں الجزیرہ نے اس پہ ریپورٹ کیا کل یو ایس سیز اسرائیل مور اور لیس ایکسپٹ غزہ سیز فائر اویڈ سا ہماس ریسپونس یو ایس افیشل سیز ان اگریمنٹ اس این پلیس فار اس سکس ویکس روس ان غزہ ان ایس ناو اپ ٹو ہماس تو اگری ٹو ایٹ یہ انہوں نے کل بات کی اور میں نے اس پہ آپ کو یہاں پر پروڈرگوی میں بتایا کہ یہ چیز ہو رہی ہے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن آج کچھ ہی گھنٹے پہلے ایک دو گھنٹے پہلے کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بالکل اُلٹ خبر آ رہی ہے ازریلی میڈیا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیز فائر کی ٹاکس کائرو کے اندر ہو رہی تھی ازریل نہیں کیا اس میں ابھی تک کیوں نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ازریل نے ہماس کو کہا تھا کہ ہمیں پوری لسٹ دے دیں ہمیں یہ بتائیں کہ کون سے ہمارے بندے زندہ ہیں ابھی تک ہوسٹیجز اور کون سے مر گئے ہیں یہ ہمیں پوری لسٹ دے دیں پہلے لیکن ہماس نے ان کو یہ لسٹ نہیں دی ابھی تک تو اس پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کچھ گھنٹے پہلے تک بھی ازریلی ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچا نہیں تھا تو اگر یہ وہاں پر پہنچیں گے ہی نہیں تو سیس فائر کی ڈیل کہاں پر ہوگی بھئی یہ جب ہوں گے وہاں پر ازریلی بیٹھیں گے ان کے ساتھ ہماس والوں کے ساتھ تو پھر تو سیس فائر کی باتیں ہوں گی نا یہ جائیں گے ہی نہیں اگر تو کیسے پھر سیس فائر کی باتیں ہوں گی یروشلم پوسٹ نے ابھی ایک دو گھنٹے پہلے سٹوری لگائی ہوئی ہے کہ غزہ ڈیل کلوز ٹو کولیپس ہماس ریفیوزز تو لیسٹ لیوینگ ہوسٹیجز ازریلی بیٹھیں گے اسی خبر کو اب سے تھوڑی در پہلے رائٹس نے بھی لگایا ہوا ہے کہ ازریل ریپورٹیٹ بائی کورٹ سیس فائر ٹاکس ان کائیرو اور ہماس ریجیکشن آف ہوسٹیج لیسٹ کہتے ہیں کہ ازریل بائی کورٹیٹ غزہ سیس فائر ٹاکس ان کائیرو ایک دانسان دی ایفتر حمات ریجیکشن دیمان فرحای ایک دانسان لیست naming ہوسٹیجز کہ ازریلی نیوزپپر آخر ایفتر حمات ریلیگیشن آرید آنی آخر فرحال as a possible final hurdle before an agreement that would halt the fighting for 6 weeks but by early evening there was no sign of the Israelis یہ important بات ہے کہ اسرائیلی وہاں پر تھے ہی نہیں جب تک یہ report لکھی جارہی تھی اسرائیلی وہاں پر تھے ہی نہیں there is no Israeli delegation in Cairo, Ynet the online version of Israel's ایدھویت احرانوت newspaper quoted unidentified Israeli officials as saying Hamas refuses to provide clear answers and therefore there is no reason to dispatch the Israeli delegation Hamas وارے نے کہا کہ یہ زیادہ فرمایشی پروگرام مت رکھے ہمارے سامنے ادھر بیٹھ کے بات کریں اور جو demands آپ نے agree کی ہوئی ہیں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے اچھا نئی demand رکھ دیتے ہیں Israeli کا ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ ہر بار بات کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا نیا ڈال دیتے ہیں اب یہ جو demand کر رہے ہیں نا یہ نہیں تھی پہلے Hamas وارے کہہ رہے ہیں یہ پہلے demands نہیں رکھتے اس طرح کی end time پہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ڈال دیتے ہیں talks کے اندر جو کہ یہ ہمارے لیے پھر اس کو دوبارہ سے consider کرنا پڑتا ہے دوبارہ study کرنا پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بلکل ہی بےوقوفانہ قسم کا ان کا طریقہ رہا ہے اور non serious قسم کا ہمیں behavior نظر آتا ہے یہ دو چار روز پہلے بھی Hamas واروں نے اس طرح سے بات کی تھی کہ یہ end time پہ کچھ نہ کچھ نیا ڈال دیتے ہیں تو یہ والی انہوں نے جو فرمایش ڈالی ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے نئی فرمایش ڈالی ہوئی ہے جس پہ Hamas والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے آپ کو list لہٰذا ان developments کے بعد ایک مرتبہ پھر سے وہ جو ceasefire کی باتیں ہو رہی تھیں وہ تھوڑا سا کھٹائی میں پڑ گئی ہیں meanwhile تیس ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں تیس ہزار چار سو سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور یہ جو نمبر ہے اگر سیس فیر نہیں ہوتا تو یہ مزید بڑھتا چلا جائے گا اور ادھر سے امریکہ کے اوپر اس کے اتحادیوں کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب تو یورپ والے بھی اس جنگ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں یورپ نے خود کو پیچھے کر لیا نہ ڈسٹنس کر لیا انہوں نے امریکہ سے بھی ڈسٹنس کر لیا آپ دیکھئے پہلے جب یو این کے سیکیورٹی کانسل میں جنگ بندی کے حوالے سے قراردادیں آتی تھیں تو ٹون ڈیفرنٹ تھی شروعاتی دنوں میں یورپ کے بہت سارے جو ملک تھے ان کے ٹون ڈیفرنٹ تھی لیکن اب دیکھئے آپ کیا ٹون ہوتی ہے ان کی وہ سارے کے سارے سیز فائر کے حق میں ووٹ دے رہے ہوتے ہیں ایک ملک ایسا ہوتا ہے جو کہ سیز فائر کے خلاف ووٹ دیتا ہے اور وہ ملکیں امریکہ باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے حق میں سیکیورٹی کانسل کے اندر ووٹ ڈھال رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ امریکہ دنیا میں آئیسولیٹڈ ہے غزہ وار کے اوپر وہ اکیلے ایک طرف کھڑے ہوئے اور ان کے باقی تمام اتحادی دوسری سائٹ پر کھڑے ہوئے ایسے میں یہاں پر اگر سیز فائر نہیں ہوتی تو یہ امریکنز کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کیونکہ ان کے جو عرب اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں نا وہ بلکل پگ گئے ہیں اس پہ کیا امریکنز وہاں پر ایک سیز فائر نہیں کروا پا رہے اتنے عرصے سے لے کے اور جی سی سی کے پلیٹ فارم سے افیشل ایک فلسطین ریاست کی ڈیمانڈ آنا بھی ایک رائٹنگز آن دا وال ہے امریکہ کے لیے جس کو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پہ اگر وہ فیل ہوتا ہے غزہ کے معاملے پہ تو شاید ان کے لیے اپنے میڈلیسٹ کے اتحادیوں کو راضی رکھنا ممکن نہ رہے